بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو لیمو کے بارے میں بتا رہی ہوں اور ساتھ میں لیمو کا پودہ بھی دکھا رہی ہوں لیمو کے پودے کو سب سے پہلے بہت پیاری سی چھوٹی سی کمپل سی لگتی ہے پھر اس کی کلی بنتی ہے اور اس کے بعد گرین رنگ کا لیمو لگ جاتا ہے پکنے کے بعد یہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے بہت سے بزار میں آپ لوگ لیمو خریدتے ہوں گے آج آپ لیمو کا پودہ بھی دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے درخت کی ماند ہوتا ہے بہت پاریک سے پتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پھال اس کا لیمو کا لگتا ہے لیمو ایک سٹرس فر پروٹ یعنی کہ ترشاوہ پھال ہے یہ وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اس کی دو بڑی قسام ہیں دیسی لیمو اور کاغذی لیمو کاغذی لیمو کا چھلکہ پتلا ہوتا ہے اور اس میں رس زیادہ ہوتا ہے کچھا لیمو سبز ہوتا ہے پک کر زرد ہو جاتا ہے اسے بے شمار طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے گرمی میں پیاس بچھانے کے لیے لیمو کی سکنجوین بہترین ہے پانی میں حسبی ضرور چینی اور تھوڑا سا نمک ملا کر اس میں لیمو کا رس شامل کریں اور ٹھنڈا کر کے پیئیں فرحت بخش ہے مٹاپا دور کرنے کے لیے پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے لیمو کی استعمال سے جلد نرم اور چمکدار ہو جاتی ہے لیمو کا رس ارکے گلاب اور گلیسرین کے ساتھ ملا کر سردیوں میں ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم رہتے ہیں اور جلد خوشک نہیں ہوتی اگر ناخنوں پر دھبے پڑ جائیں تو ارکے لیمو کے ساتھ دونے سے دور ہو جاتے ہیں اگر بچھو کاٹے کے مقام پر لیمو کا رس لگائیں تو یک دم تھانڈ ہی پڑ جاتی ہے بھیڑیا مکھی کے کارٹنے پر نمک کو ارکے لیمو میں ملا کر لگانے سے فوراں آرام آتا ہے اس کی استعمال سے مو کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور دانت صاف ہو جاتے ہیں آدھے لیمو کا رس ایک چھٹنے کی نمک میں ملا کر ٹوت برش سے برش کریں دانت صاف اور مو سے ہر طرح کی سمیل ختم ہو جاتی ہے یعنی لیمو ایک بیسٹ ماؤت فریشنر بھی ہے لیمو کا چھلکہ مقوی میدہ ہے بھوک لگاتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے اور تریعاقی چیز ہے لیمو حیضہ کے جراسین کو ہلاک کرنے کی خاصیت رکھتا ہے اس کے استعمال سے وہ پندرہ میٹ میں ہلاک ہو جاتے ہیں لیمو کا چار بہت مزیدار اور بہترین ہوتا ہے کسی دن میں اپنے اسی چینل ہوم میکنگ بائر اقصانہ میں آپ کو لیمو کا چار بنانے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی جب اس کا چھلکہ چار میں گل جائے تو سمجھیں کہ اس کا چار تیار ہے سب سے منفرد اچار ہوتا ہے دردے سر کے واسطے سیاہ رنگ کی چائے پکائیں اور دودھ کی جگہ پر اس میں ارکے لیمو سالم ڈال کر نوش کریں اس سے سر کا درد جاتا رہے گا اگر اس کے رس کو رکھا جائے تو کچھ دنوں میں اس میں پپوندی لگ جاتی ہے اور اس کے درست رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بوتل کو لبا لب بھر کر اس کے اوپر کوئی روگن مثلا روگنے بادام روگنے زیتون تھوڑا سا ڈال دیں تو عرصہ تک آپ اس کی اصلی حالت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے سالم پھل کو دو تولہ تل کے تیل میں جلا کر تیل کو صاف کریں یہ تیل بالوں میں ملنے سے ان کو نرم اور ملائم کرتا ہے سر کی جویں مارتا ہے سر سے خوشکی ختم ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہو جاتے ہیں اور گرنے سے محفوظ رہتے ہیں تازہ لیموں کے رس کی ناک میں پچکاری لگانے سے نقصیر کا خون فوراں بند ہو جاتا ہے اگر لیموں کو سونگا جائے تو یہ نزلہ کو دور کرتا ہے اور نزلہ پیدا نہیں ہونے دیتا ہے نزلے کے لیے لیموں کا استعمال بہت فائدہ بخش ہے انمول ہے الگر لیموں قدرت کا ایک انمول توحفہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بار پور فائدہ اٹھائیں ہوم میکنگ بائر اخصانہ چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ رہیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ